خبر کی کوئی حد نہیں خبر کی کوئی سرحد نہیں کب کہاں کیا ہونے والا ہے آج کہاں کیا ہو رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سیاست پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تفسرات اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے بسے میں پھر آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرا کہ مسلسل ہم آپ سے انٹچ رہیں گے جو بھی آپ کے ویوز ہیں وہ آپ سے ویوز شیئر بھی کریں گے اور آپ کی فیڈبیک بھی پوری طرح لیں گے ایک چائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں آیا دوسرا طرف پھیلی شروع ہوئی کرونا ہمارے دوسرے ہمسائے ایران میں ایران کے اندر ہمارے جو ظاہرین گئے ہوئے تھے ادھر سے انہوں نے واپس آنا شروع ہوا ایران کی حکومت کے ساتھ مسلسل ہم انٹچ تھے پرابلم یہ ہوا کہ ایران میں جب وہ پھیلنا شروع ہوا تو ایران کے پاس وہ کپیسٹی نہیں تھی جو چائنا کے پاس تھی وہ اس سے ڈیل کر سکیں انہوں نے جو ظاہرین تھے وہ تافتان بورڈر پہ لے آئے اور انہوں نے پھر وہ پریشر پڑتا رہا اور پھر ہمیں ان کو ایکسپٹ کرنا پڑا وزیر آزم عمران کہتے ہیں ملک میں کرکی لگانے سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہوگی چین اور ایران کے ساتھ رابطے میں تھے چین سے کوئی کرونا کیس نہیں آیا ایران نے زاہرین تفتان سے حد پر بھیج دیئے ائرپورٹس پر نو لاکھ مسافروں کی سکریننگ کر چکے قومی سلام کمیٹی کے اجناس میں لاکڈاؤن کا فیصلہ ہوا وزیر آزم عمران خان کا ویڈیو لنک پر پارلیمانی رانماؤں سے خطا ملک میں سپیکر صاحب آگے پڑی پہلے یہ آپ سے پوچھتے کی جزارت کروں کہ ہماری اس ایران مویٹنگ ہو رہی ہے اس میں بزیر آزم تشریف فرما ہے کہ نہیں پہلے سے پڑی 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 سلام اور ویڈیو شخص نے آگر یہ سیریسی نیسٹیز صوری ہم اس میں بیٹھیں اگر یہ سیرسی نہیں ہے یہ صرف بھی ہے وزیراعظم کی تاریم کی سب سے بڑی بوقت پاکستان کو ہٹ کیا ہے اور کوئی اتنا بھی احساس نہیں کہ وہ آبسٹرین کی باتیں مشاوٹ آج ہم کوئی سیاست کرنے تو نہیں آئے تھے آج ہم بات کرنے آئے تھے کہ اس کو کابوش ترک کیا جائے کس طرح ہم مل کر اپنی دوانیں گے جبجا کریں پارلیمانی اجلاس کے دوران وزیراعظم عمران خان اٹھ کر چلے گئے شہبان اور بلاول بھوٹو زرداری سخت نالا دونوں رہنمائی اجلاس سے ووک آؤٹ کر گئے قائد حزبک طرف کہتے ہیں عمران خان اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں یہ ان کی سنجیدگی کا لیول ہے بلاول بھوٹو زرداری کہتے ہیں حکومت کو مشکل پیس لے کرنا ہی پڑھیں گے کرونا پھیل گیا تو کابو کرنا مشکل ہو جائے گا کرن تینہ آسولیشن اور میڈی آف بڑھایا چاہے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا وزیر آزم عمران خان اپنی پالیسیوں پر نظر سانی کریں اقتماعات نہ کافی شہباز شریف کہتے ہیں یہ وقت سیاست اور سیاسی مفادات کو ترجیح دینے کا نہیں ہمارا اصل مقصد قوم کی بقا کے لیے جنگ جیتنا ہے کرونا سے زیادہ خطرناک معیشت کی تباہی ہے ہمیں خادم اور رزاکار کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا یہ اجتماعی امتحان ہے اجتماعی طور پر ہی سرخ روح ہو سکتے ہیں انسانی زندگیوں کے تحفظ کے لیے باجماعت اور جمعہ کی نواز اداعیتی پر بندی جامعال ازر قفطوہ ریاستی حکام کے حکمات کی پیٹری کریں افواہوں پر عمل سے گریز کیا سا ہے گھروں میں باجماعت نواز کا احتمان کر سکتے ہیں صدر مملکت عارف علوی نے مصر کے سبیر کے ذریعے جامعال ازر سے رہنمائی کی درخواست کی توبہ اس تقفار کے بغیر کرونا سے چھٹکارا نم گناہوں پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے مصیبتیں ہمارے عمال کی وجہ سے آتی ہیں علماء کرام کی پریس کانفرنس مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ وابا اللہ کی مرضی سے آتی ہے اور انہی کی مرضی سے جاتی ہے مفتی مریب نکماز باجماعت جاری رہے گی کرونا کے مشتبہ مریض مساجد میں نہ آئے انڈی ایم میں کے لیے ساتھ ارب نوازی کروڑ نوے لاکھ روپے کی منظوری موبائل ایکسریم دیسنگ کٹس نفاظی سورس، تھرمل گنز، سکینرز، آر این اے ایکسٹریکشن کٹس، سرنج پنکس خریدے جائیں گے ملک میں کرونا سے ایک اور ہلاکت خاتون راولپنڈی کے ہسپتال میں زیرے علاج تھی ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار انسٹھ ہو گئی سید میں چار سو تیرہ، پنجاب میں تین سو بارہ، بلوچستان میں ایک سو انیس مریض خیبرائیت سو سترہ، اسلام آباد، سولہ، آزاد کشمیر میں ایک اور گلگت بلتستان میں متاثرین اکیاسی ہو گئے چین سے لاکھوں ماسک اور حفاظتی سامان کراچی پہنچ گیا سامان خصوصی کارگو تحرے زریعہ کراچی پہنچا وزیر علیہ مراد علی شاہ نے کھیپ بصور کی لوک ڈاؤن کے خلاف برزی، لاچی میں ساڑھے چار سو رکشے بند بھاری جرمانے کیے گئے، پانس سو اٹالیس افراد گرفتار، ماسک اور سینٹائزر، مہکے داموں، فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی برطانوی شہزادہ چارلیس بی گرونا وائرس کا شکار ٹیسٹ مصبت آنے پر شہزادہ چارلیس نے آئسولیشن اختیار کر لی کابل میں سکھوں کی عبادتگاہ کش حملہ ستائیس سفرادہ لاکھ دس زخمی ہو گئے دائش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی خود کش حملہ آور نے عبادتگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی پکڑے جانے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور افریقی ملک شارڈ میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی حملی ایک سو پچاس ہو جی حرق حملے دو مقامات پر کیے کہے فائرنگ کا تباطلہ ساتھ دھنٹے تک جاری رہا موسیقی